آلو ایک ایسی سبجی ہے جسے موقع بے موقع کبھی بھی بنا کر کھایا جا سکتا ہے اور جسے ہر کوئی پسند کرتا ہے آشاد سپائسز آج شیئر کر رہی ہوں آلو بھونا مسالہ کی ریسپی اور آج اسے بنائیں گے بینا پیاج لیسن کے کچھ سمپل سے مسالوں کے ساتھ اس کو بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے کوئی بھی پارٹی ہو فنکشن ہو یا نارمل دن کی سبجی کے لئے بلکل پوفیٹ ہے تو آئیے دیکھتے ہیں میں نے اسے کیسے بنایا ہے سب سے پہلے ایک پین لیتے ہیں لو فلیم پر گرم کرتے ہیں ڈال دیتے ہیں دو بڑے چمچ کے لگ بھگ سابوت جیرہ اور ایک چتھائی چھوٹا چمچ نمک اور ان سب کو کچھ سکنڈ تک ڈرائی روست کر لیتے ہیں اب ڈال دیتے ہیں دو بڑے چمچ سابوت دھنیا اور چار سکھی ہوئی لال مرچ اور ان سب کو بھی کچھ سکنڈ تک ڈرائی روست کر لیتے ہیں جب تک کی اس کے بھوننے کی خوشبو آ جائے اب ان سب کو ہلکا سا تھنڈا کریں گے اور لے لیں گے ایک گرائنڈر جار جس میں اس کا ہم دردرہ پاوڈر تیار کر لیں گے اب ہیٹ کو میڈیم رکھتے ہیں پین میں ڈال دیتے ہیں ایک بڑا چمچ سرسو کا تیل گرم کرتے ہیں پھر اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ سابوت جیرہ اور ایک تیج پتہ اور اس کو سپلٹر ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کچھ سیکنڈ کے بعد اس میں ڈال دیتے ہیں پندرہ سے اٹھارہ بیبی پٹیٹوز چھوٹے آلو جس کو پہلے ہی اُبال کر چھیل لیا ہے اور اس کو ہم لائٹ گولڈن کلر کا ہونے تک فرائی کر لیں گے اس سبجی کو آپ کسی بھی پوجا یا توہار میں بھی جب ہم پینہ پیاس لیسن کا کھانا کھاتے ہیں تب آپ اسے آسانی سے بنا سکتے ہیں اب ڈال دیتے ہیں نمک ایک چھوٹا چمچ آپ سواد کے اکورڈنگ ڈالیے اور ایک چھوٹا چمچ حلدی پاوڈر اور اسے ہلکا سا ٹوس کر لیتے ہیں اب ڈال دیتے ہیں دو بڑے چمچ جو بھونا مسالہ ہم نے تیار کر کے رکھا تھا اسے اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اب ایک چھوٹا چمچ ڈال دیں گے کشمیری لال مرچ اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں آدھی کپ کے لئے بھوپ پانی ڈال دیتے ہیں تاکہ مسالے جلینا اب ڈال دیتے ہیں ایک ٹاماتر رفلی چھوپڈ اور دو سے تین ہری مرچ بیچ میں سے کٹے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا مکس کرتے ہیں اور اس کو ہم کور کر لیں گے اس کے بعد پانچ منٹ تک ہم لو فلیم پر اس کو پکڑے دیں گے تاکہ آلو سارے مسالوں کو ابزورف کر لیں اور فائنل اس میں ڈال دیتے ہیں ایک سے دو چھوٹا چمچ تھوڑا سا اور بھونا مسالہ اور آدھا چھوٹا چمچ گرم مسالہ پاؤڈر اچھے سے مکس کرتے ہیں اور ایک سے دو منٹ تک تھوڑا سا اور بھون لیتے ہیں اور انت میں ڈال دیتے ہیں باری کٹے ہوئے دھنیا کے پتے اچھی طرح سے توس کر لیتے ہیں اور سبزی بن کر بلکل تیار ہے آلو بھونا مسالہ تو ہےنا بہت ہی آسان سی ریسپی کھانے میں یہ بہت ہی جیادہ سوادیشت ہے سوف کر لیتے ہیں بلکل گرما گرم پوری یا پراتھو کے ساتھ تو ابھی اسے ٹرائے کریں بچوں کو تو یہ بہت ہی جیادہ پسند آتی ہے میدھے آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے پاس میدیے گے بیل آکن کو پرس کر لیں تاکہ میری اپکومنگ ریسپیز کی نوڈفیکشن آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ شکریہ